بی جی پی ادیکش راجنات سنگھ کا کہنا ہے کہ موڈی فلحال دیش کے سب سے لوگ پر یہ نیتا ہیں راجنات سنگھ سے ہماری سمان راہول شیوازتب نے خاص پاتچیت کی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے رینکس میں دلی کے جو آپ کے سنٹرل لیڈرشپ کے علاوہ کچھ نیتا کوئی نیتا آگے بڑھا ہے پاپولارٹی چارٹس میں میں پارٹی کے اندر کی پاپولارٹی نہیں کہہ رہا ہوں دیکھیں کامن ماسید میں پاپولارٹی کا یہاں تک تھوال ہے اس گاؤنڈ ریالیٹی کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا ہے کہ نرندر بھائی اس سمئے اس کانٹری کے موسٹ پاپولار لیڈر ہیں in 1996, 97, 98, 99 at that time Atal Bihari Vajpayee was the most popular leader should we take should the public look forward put their aspirations on somebody like Narendra Modi because he's popular ہاں وہ تو ہماری پارٹی کے اندر ہیں پارٹی کے اندر جس کا جو کچھ بھی پاپولارٹی چاہے جس بھی سیما تک ہو کسی کا ادھک ہو سکتی ہے کسی کی کم ہو سکتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب ملا جو لاکر ہی اس پولیٹکل پارٹی کو اس کا لاب ملے گا when you brought Mr. Modi into the parliamentary board was it not only the popularity among the people was it also the demand of the carders کیا آپ نے carders کی demand کو بھی جج کیا تھا نہیں ہم سے کسی نے نہیں کہا تھا کہا نہیں you are the president you know what is happening نہیں یہ بات سچ ہے کہ ہمارے ایک senior most chief minister وہ نرندر بھائی ہیں اس سمئے اور ساتھی ساتھ میں نے دیکھا کہ وہ بہت ہی popular leader ہیں اس لئے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں central parliamentary board میں لیا جانا چاہیے اس لئے میں نے ان کو لیا شیوراج سنگھ چوہان جی نہیں اس میں کوئی دومت نہیں ہے شیوراج سنگھ چوہان بھی بہت ہی popular leader ہیں اور جس ترکار کی governance انہوں نے مرد پردیش میں دی ہے اس کی جتنے بھی سرانہ کی جائے وہ کم ہے لیکن ہمارے center parliamentary board میں vacancy کے اول ایک تھی vacancy یعنی ایک تھی تو جو ہمارا senior most chief minister ہوگا but natural ہے اور جو most popular ہوگا ہم اس کو استان دیں گے you were chief minister of utra pradesh and you were popular the point is a leader is all about a personality میں اپنی state میں تو popular تھا اس میں کہیں دو رہا ہے نہیں لیکن میں اتنا popular نہیں تھا میں امانداری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں جتنے نرندر بھائی اپنی state میں popular ہیں میں اتنا popular اپنی state میں نہیں تھا راجنات سنگھ نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی سرکار نہیں گرائے گی اگر چناف 2013 میں ہی ہوتے ہیں تو بی جے پی اس کے لئے بھی تیار ہے بھئی ہمان کر چلتا ہوں کہ آگے اس گورنمنٹ کے آنے کی کوئی سنبھاؤنا مجھے نہیں دکھائی term ختم کرے گی term ختم کر سکتی ہے کیوں اب ویسے جہاں تک بی جے پی کا سوال ہے بی ایم کے نہیں ہے ترمول نہیں ہے جہاں تک بی جے پی کا سوال ہے بی جے پی بھی کسی بھی stable گورنمنٹ کو destabilize نہیں کرنا چاہتی ہے you will not destabilize نہیں نہیں کبھی بھی ہم اپنی طرف سے effort نہیں کریں گے کیونکہ میں جانتا ہوں کیونکہ اس سے گورنمنٹ ایک شیکر کا بھی ایک لاس ہوتا ہے جلدی جلی elections ہوتے ہیں تو گورنمنٹ ایک شیکر پر بھی اس کا ایک adverse impact ہوتا ہے اس سچائی کو ہم جانتے ہیں اور برابر بی جے پی یہ کہتی رہی ہے کہ ہم politics کے اول گورنمنٹ بنانے کیلئے نہیں کرتے ہیں بلکہ politics ہم سماج اور دیس بنانے کیلئے بھی کرتے ہیں گورنمنٹ بنانا بھی ایک اس کا part ہے اس میں کہیں دو رائے نہیں ہے لیکن یعنی گورنمنٹ اپنے آنترک کارانوں سے internal contradictions کے کاران جیدی چلی جاتی ہے تو پھر اس کے لئے ہم responsible نہیں ہے